بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے شادیوں والا دے گی زردہ یعنی کہ رنگین چاول متنجن کے یہ ریسپی ہے ایک دم پرفیکٹ اس کو ہم بنائیں گے اور اس کو بلکل ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے جس کو آپ بھی کوئی بھی چاولوں سے آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اس کا کلر اور ذائقہ بہت ہی زبردست بنے گا اور ہر چیز کا پرفیکٹ ناپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو بنانے میں مشکل نہ ہو تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر چاولوں کو بہائی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کڑائی میں پانی کو اچھے سے اُبالنے کے لیے رکھتیا تھا آپ نے اس طرح سے پانی کو فل اچھے سے اُبال لینا ہے اب دو سے تین لونگ اسکند شامل کر دیں گے اور اس کے حساب سے آدھی چمچ نمک یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اب اسکند ہم چاول شامل کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں چاول ہے وائٹ گولڈ باسپتی جس کو میں نے ایک گھنٹے پہلے اچھے سے دھو کر بھگو کر رکھ دیا تھا اس کا پانی جو ہے وہ میں نے رموو کر دیا ہے اور یہ اس طرح سے اُبالتے ہوئے پانی میں ہم چاول ڈال کر اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر کے قریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھتیں گے دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد ڈکن کھول کر ہم چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں آپ چاول جو ہے وہ بہت اچھے سے بوائل ہو رہی ہیں آپ نے اس طرح سے ہائی فلیم پر ان کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے ایک دفعہ ہم اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو کور کر کے تقریباً سیونٹی پرسنٹ اس کو ہم نے اُبال لینا ہے تو دیکھیں ہم نے دوبارہ سے ڈکن بند کر کے اس کو پکایا ہے تھوڑی دیر کے بعد ڈکن کھول کر ہم دوبارہ سے اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے جب اس کے اوپر وائل سی جھاکا جائے تو آپ نے اس کو اتار کر سائٹ پر کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو مکس کرتے ہوئے دوبارہ سے چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر چاول جو ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ گل چکے ہیں ان کو اچھے سے ہم نے اُبال لیا ہے اب دیکھیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے چلہ ہم بند کر دیں گے اور اس کو ہم سراخو والے برطن میں چھلنے میں چاولوں کو نکال لیں گے نکال لے کے بعد ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب دیکھیں اسی کڑائی میں ہم ڈال دیں گے گھی اب گھی کا میں آپ کو پرفیکٹ ناب بتاؤں گی یہاں پر ہم نے ایک کلو چاولوں کے حساب سے ڈھائی سو گرام گھی لیا ہے آپ نے گھی میں یہ متنجن زردہ رائس بنانے ہیں اس سے بہت ہی زبردستہ فلیور آئے گا تو گھی کو اچھے سے گرم کر لیں گے گھی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم علائچی کے دانے ڈال دیں گے اچھی سی خوشبو کے لیے اب میوہ جار ڈال دیں گے تو باری کٹے ہوئے ہم اس کے اندر کاجو ڈال دیں گے باری کٹے ہوئے بادام ساتھ میں پستے ڈال دیں گے اب یہ تینوں میوہ جار ڈال لیں کے بعد ہم نیچے سے آنچ بلکل سلو کر دیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کپ دودھ آپ نے دودھ اس میں ضرور شامل کرنا ہے دودھ ڈالتے ہی اس کو ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے دیکھیں جب اس طرح سے دودھ جو ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم چینی ڈال دیں گے ایک کلو چاولوں کے حساب سے ہم اس کے اندر 800 گرام چینی ڈال دیں گے اگر آپ نے زیادہ میٹھا کھانا ہے تو آپ برابر کا اس کے اندر میٹھا شامل کر دیں لیکن میں نے یہاں پر 200 گرام جو ہے وہ میٹھا کم کر دیا ہے 800 گرام چینی ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب دیکھیں کلیدہ باؤل میں ڈال دیں گے زرد کلر ہے یہ گرین کلر ایک چوتھائی چمچ یلو کلر اور ساتھ میں ریڈ کلر ایک چوتھائی چمچ ہم نے یہ لیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اب جو چاولوں کو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ اس طرح سے تھوڑے تھوڑے چاول ان کلر کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس طرح سے اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیکھ لیے اس پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے اب دیکھیں یہاں پر دودھ چینی جو ہے وہ اچھے سے پک گئی ہے اور جب اس طرح سے اچھے سے اس میں جھاگ بن جائے اچھے سے اس میں بوائل آنے لگے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چاول جن کو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا تو یہ تمام چاول ڈال دیں گے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنے ہے سیمپل ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے زیادہ ہم نے اس کو اچھے سے نہیں ملانا بس ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم میڈیا وانچ پر کور کر کے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے آپ دیکھیں یہاں پر اس کو پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہوگے ہیں آپ کو یہاں پر ہلکے سے اس کے اندر بابلز نظر آ رہی ہوں گے تو ابھی ہم نے ہاں پر اس کو دم نہیں لگانا بلکہ ہم نے ڈھکن کھول کر اس طرح سے اس کو پکانا ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے تو اس طرح سے ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ لگی ہیں دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کو ہم دم لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اندر کلر والے چاول مکس کر دیں گے دیکھیں اس کے اندر جو پانی تھا وہ ہم نے رموو کر دیا ہے سیمپل ہم کلر والے چاول اس کے اندر اس طرح سے ڈال دیں گے اب اس کو ہلکا سا ہم اس طرح سے پھلا دیں گے اب اس کے اوپر ہم مربع شرفی ڈال دیں گے اور ساتھ میں کروندہ ڈال دیں گے اس کو بھی مربع ہی بولتے ہیں تو اس طرح سے ڈالنے کے بعد اس کو ہم اب کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد زردہ چاولوں کو ہم تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو ہم نے 25 منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا اور دیکھیں چولہ بند کرنے کے بعد آپ نے فوراں سے ڈھکن کھول کر اس کو چیک نہیں کرنا آپ نے اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ریسٹ دینے ہے اس کے بعد ڈھکن کھول کر اس طرح سے کلر والے چاولوں کو اپنے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے تو آپ ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ کلر ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا ذائقہ بلکل دے گی زردہ چاولوں کی طرح بن کر یہ تیار ہوا ہے اور دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ بہت سمپل طریقے سے آپ کے ساتھ میں نے یہ ریسپی شیئر کی ہے آپ بھی آسانی کے ساتھ اس کو گھر پر تیار کر سکتی ہیں تو اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم گرما گرم پلیٹ میں سرف کر لیں گے تو آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بہت زبردست کھانے میں بن کر تیار ہوئے ہیں اور دیکھیں اس کا ایک ایک دانہ کھلا ہوا بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائکوں شیئر کر دیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے اس کو سبسکرائب کرتے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ